الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم عربی کا پیپر القوائد التطبیقیہ العربیہ یعنی جو عربی گرامر ہے اس کے باقاعدہ لیکچرز کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں اور اس کا پہلا سبق ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اقسام القلیمہ قلیمہ کی اقسام یہاں پر میں نے آسانی کے لیے مثالیں پہلے لکھ دی ہیں تاکہ وقت کی بچت کی جا سکے دیکھیں پہلے مثال محمود مؤدب محمود باعدب ہے القتو حیوان علیف بلی پالتو جانور ہے الارزو یزراؤ فی باکستان چاول پاکستان میں کاشت کیا جاتا ہے الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے الوفاء محبوب وفا پسند دیدہ ہے یہاں پر یہ ٹوٹل پانچ مثالیں میں نے لکھی ہیں تو یہ پانچ مثالیں لکھنے کے پچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات آپ اس بات پر غور کریں کہ یہاں پر جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خبر دی جاری ہے بحث کی جاری ہے وہ یا تو انسان ہے جیسا کہ محمود محمود باعدب محمود ایک انسان ہے یا پھر القتو بلی بلی حیوان ہے یا پھر الرزو نباتات یا پھر الباب جمع دات یا پھر الوفاء ایسی چیز کے جو مدرک بالعقل ہے مدرک بالحس نہیں ہے یعنی جس کا ادراک صرف اکل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے حسی طور پر اسے ادراک اس کا نہیں کیا جا سکتا تو ہر وہ کلمہ جو کسی ذات پر دلالت کر رہا ہو معنی پر دلالت کرتا ہو اور وہ ذات بلے انسان ہو بلے حیوان ہو بلے نباتات ہو بلے جمع دات ہو یا پھر کوئی غیر حسی چیز ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ صرف معنی پر دلالت کرتا ہو اس میں زمانہ نہ پائے جاتا ہو اس میں دیکھیں محمود ایک بندے کا نام ہے القتو جانور کا نام ہے العرزو ایک نبادات کا نام ہے الباب ایک بجانچی زماد کا نام ہے الوفاء ایک غیر حسی چیز جو صرف مدرک بالعقل ہے اس کا نام ہے تو وہ چیزیں ان تمام مثالوں میں دیکھیں کہ یہ کلمات ایسے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں لیکن ان میں زمانہ نہیں ہے آگے دوسری مثال دیکھیں دوسرا گروپ زاکر طلاب الدرسہ طالب البوں نے سبق یاد کر لیا اس میں جو لفظ زاکرہ ہے اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں زاکرہ ایک جس کا معنی ہے مذاکرائی بہم ایک دوسرے سے وہ ایک دوسرے کو سنانا یا یاد کر لینا دوسری مثال اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جو مذاکرہ ہے اس کا حصول زمانہ ماضی میں ہوا ہے کیونکہ زاکرہ یہ فعل ماضی ہے اور آگے دوسری مثال جو ہے یا حضور حاضر ہونا یہ فعل مذارے ہے فعل مذارے وہ زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے اور زانہ زمانہ استقبال پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو مانا پر بھی دلالت کرتے ہیں زاکرہ یہ مذاکرہ کے مانا پر دلالت کرتا ہے اور یہ حضور یہ حضور حاضر ہونا کے مانا پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زاکرہ ہے اس سے ماضی کا زمانہ سمجھا جا رہا ہے اور جو یہ حضور ہے اس سے حال یا استقبال کا زمانہ سمجھا جا رہا ہے تو وہ کلمہ جس سے حال یا استقبال کا معنی سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معنی پر بھی دلالت کرے اس کو فعل کہتے ہیں آگے تیسری مثال دیکھیں صرف الطریق المستقیم سیدھے راستے پر چلو آگے زہبتو الالزامع میں جامعہ گیا آگے خرج جتمن البیت میں گھر سے نکلا یہاں پر جو تین کلمات جن کے بارے میں ہم نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلا کلمہ جو ہے وہ فی پہلی مثال میں جو کلمہ فی ہے یہ اپنے معنی اس کا معنی تھی یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے لیکن جب تک جو ظرف ہے جو جگہ ہے یا جو وقت ہے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے تد تک اس سے ظرفیت کا معنی نہیں سمجھا جاتا اس طرح جو دوسری مثال میں لفظ الہ یہ انتہا کے معنی کے لیے آتا ہے لیکن اس سے انتہا کا معنی اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا کہ جب تک اس کے بعد وہ چیز ہی کر کے جائے جس تک انتہا ہے اور اس طرح جو تیسری مثال میں کلمہ ہے من کلمہ ہے من یہ ابتدا کا معنی دیتا ہے لیکن ابتدا کا معنی اس سے اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا کہ جب تک اس کے بعد اس چیز کو ذکر کیا جائے جس سے ابتدا ہو رہی ہے تو ان تینوں مثالوں میں ان تینوں قسم کی جو مثالیں ہیں تین گروپس بنائے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلمہ ہے اس کی تین قسمیں ہیں کلمہ کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو ذات پر دلاج کرتا ہے اور اس کے معنی میں زمانہ نہیں پائے جاتا لفظے اور جو دوسرا گروپ ہے کلمہ کی دوسری قسم وہ ہے جو اپنے معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں زمانہ حال یا استقبال یا ماضی ان میں سے کوئی زمانہ پائے جاتا ہے اس کو فیعل کہتے ہیں اور کلمہ کی تیسری قسم وہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرتے میں مستقل نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ماں بعد کی طرف ضرورت ہوتی ہے ماں بعد کی محتاجگی ہوتی ہے تو کلمہ کی وہ قسم جسے اپنا مکمل معنی ظاہر کرنے کے لیے ماں بعد کی محتاجگی ہوتی ہے اسے حرف کرتے ہیں جسے اپنے معنی ظاہر کرنے کے لیے